بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم تو مائی چینل ایوالیوشن آف کمپیوٹر ٹوڈے اس مائی ٹاپک جوائن اپاک آرمی ایز ایڈاکٹر تھوڑا ایم کیڈٹ سکیم ٹو تھوزن ٹوئنٹی ون یہ بلکل پاک نیوی نے آرمی کی آرمی میں ڈاکٹر کی سیٹس آناؤنس کرتی ہیں دوہزار اکیس میں آپ ایزیلی اپلائے کر سکتے ہیں ایز ای نیوی ڈاکٹر کے طور پر آپ اپلائے کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ ایزیلی جوب حاصل کر سکتے ہیں اور یہ بہت اچھی اپرچنٹی ہے بہت اچھی اپرچنٹی ہے آپ ایز ای آرمی میں ڈاکٹر اپلائے کر سکتے ہیں اور وہیں کی ان کی فیسیلٹیز بھی آپ کو اویلیبل ہوں گی اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس سبسکرائب ہے یوٹیوب چینل یہاں پہ جی سیٹس آئی ہیں دوہزار اکیس کی سکیم کے تحت کہ پاک آرمی میں آپ نیوی میں آپ اپلائے کر سکتے ہیں کیسے آپ نے اپلائے کرنا ہے یہ میں آپ کو اگر دریل میں بتاتی ہوں پاک آرمی نیوی نے پاک نیوی کی ہے پاک نیوی کی سیٹس آئی میں اگر آپ ایم بی بی ایس ڈاکٹر پر پاکستان میں کر رہے ہیں تو اگر آپ اپلائے کرنا چاہتے ہیں یہاں تو اگر آپ نے میڈیکل جو ہے وہ آرمی میں کر رہے ہیں تو بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کسی آرمی میں نہیں کر رہے ہیں آپ کسی اور میڈیکل کالیج گورنمنٹ میڈیکل کالیج میں کر رہے ہیں اور آپ کا پورت یا فیفت یئر چل رہا ہے تو بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ جو اپلائی ہے یہ آپ کی جو ریگنائزیشن ہے یہ وہ فرسٹ فلائی 2021 کو ہے اور اس کے بعد اس کی جو فیس ہے ان کے جو اماؤنٹ ہے وہ 18,583 روپیز ہے پر منت کے لحاظ سے اور اس کی جو الیجیبیلٹی ہے جو لاسٹ یہ جو اس کی ریجیسٹریشن کی ہے وہ 27 دسمبر ہے یہ جو فرسٹ جولائی 2021 ہے یہ اتھارٹی کے لحاظ سے ایم ڈی میں جو آپ کی سیلیکشن کے بعد آپ کی اپلائی کے مضالب آپ کا جو ہوتا ہے کریٹیریا ہوتا ہے جس پہ آپ فلفل ہوتے ہیں ان کے ٹیسٹ پر کر رہا کے بعد اس کے بعد جو آپ کو اس میں بھرتی ہوں گے وہ فرسٹ فلائی ہوگا جو ان کی لاسٹ جیٹ ہے اپلائی کرنے کی وہ دسمبر 27,2020 ہے ایلیجیبیلٹی کریٹیریا کیا ہے اس میں اپلائی کرنے کا اس میں جو جنڈر ہے میل اور فیمل بوت اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو میں ایک چیز پہلے بتاتا ہوں یہ جو ویب سائٹ ہے یہ افیشل ویب سائٹ ہے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کیا آنانسمنٹ ہے یہ دیکھ لیں یہ میں کلک کرتی ہوں یہ افیشل سائٹ ہے ایڈیو کی ایڈیو کی ایڈیو کی ایڈیو کی اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ افیشل انانسمنٹ ہے جنڈر جو ہے میل اور فیمل ہے اور اس پر نیشنلٹی جو پاکستانی ہونے چاہیے اور اے جی کے نیشنل ہولڈر نیشنلٹی ہولڈر پاکستانی میں چلتے ہیں اور اگر آپ اے جی کے کے ہیں یا کسی اور یہ جو کشمیر کی سیر ساکھی ہیں وہ ریاستے ہیں ان کا نام الہیدہ سے ساتھ لگایا جاتا ہے میں ہر ویڈیو میں بار بار کہتی ہوں کہ اور پاکستانی اس میں اپلائے کر سکتے ہیں ہائٹ جو میل کی ہے اور فیمل کی فائف پوٹ ہونے چاہیے جو آپ کے ماس کے لحاظے انڈیکس کے لحاظے ہوگا جو آپ کا سٹیٹس ہے وہ انمیرٹ ہونا چاہیے اور ایڈیوکیشن جو آپ کی ہونے چاہیے جو آپ کا فورت اور فیفت ایئر چل رہا ہے ہم بھی اس ڈاکٹر میں اگر آپ میڈیکل کالیج میں کر رہے ہیں کسی بھی میڈیکل کالیج میں جو ایم ڈی بی ایس ہے اگر آپ گورنمنٹ میڈیکل کالیج سے نہیں ہے پرائیوٹ ہے جو ایم ڈی بی ایس سے رگنائز ہے تو آپ اسے اپلائے کر سکتے ہیں اور ان کی جو فرس جو لائی کا جیسے میں نے بتایا ان کی الیجیبیلٹی ہوگی پرائیٹی آگا پاک آرمی نیوی میڈیکل کالیج میں two thousand twenty one اب آپ نے کیسے اپلائے کرنے ہیں آپ نے کہیں بھی ڈاکمینٹ سمیٹ کر آئے سمپل سے پاک آرمی کی ویب سائٹ آپ نے سرچ کرنی ہے جوائن پاک آرمی پاک آرمی آپ سرچ کریں گے تو پاک آرمی کی ویب سائٹ آجے گی اس کے بعد آپ نیوی کی سرچ کریں گے جوائن نیوی آرمی تو وہ آجے گی آپ ایئر فورس کی سرچ کریں گے سمپل ویب سائٹ آجے گی اس میں ایک فارم ہے سب کچھ اس پر لکھا ہوا ہے کہ کیا کیا آپ نے لکھنا ہے بس requirements ہے وہ آپ نے fill کرنی اپنا نام detail لکھنی ہے اور انٹر کر دینا that's it گنتی کے تین ویڈر بھی نہیں لگتے وہاں پر fill کرنے میں آپ نے کیا کرنا ہے joinparknavy.comment.p یہ اس کی official website ہے جس پر جا کے آپ نے جسٹ آپ نے جا کے documents اپنے کوئی بھی وہاں پر submit کرانا ہے کچھ بھی نہیں کرانا صرف اپنی detail انٹر کرنی ہے انٹر کر دینا ہے ریجیسٹریشن جو ان کی has started and will continue till December 27 جو 27 دسمبر سے ان کی جو ریجیسٹریشن ہے دو ان کی سٹارٹ ہو جائے گی okay the candidate who have done online registration to bring a postal order for 300 cross in the name of director NHQ اسلام آباد okay جب آپ کے یہ candidate کی online registration ہو جائے گی تو آپ نے یہ جو hospital ہے NHQ میں اس میں آپ نے 300 روپیز آپ نے postal address کے through postal address میں جائے ہیں آپ کے 300 آپ نے pay کرنا ہے یہ 300 mostly میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ 300 آپ postal کرنے کی جب آپ entry test دینے چاہتے ہیں تو آپ سے 300 وہ لے لیتے ہیں یہ postal address یہ NHQ اسلام آباد کے اس میں مشکل کی بات کرنی ہے last date for the registration is December 27 جو میں پہلے بتا چکی ہوں کہ last date application sent directly to the Navy headquarters will not enter اگر بہت سے لوگ ایسے کہتے ہیں کہ ہم جو registration ہیں جو بھی ہمارے فواں میں نکال کے کوئی نیوی کے headquarters میں بھیجنا تو نہیں اس کے بعد جنوری چار جو ان کا intelligence test ہوگا اس میں آپ کے 30 minutes ہوگے اور 60 mcqs ہوگے اور اس کے بعد جو آپ کا result ہے اس کے بعد جو result ہے یہ ان کا غلطی ہوگی دسمبر 2017 یہ mistake ہوگی اسی کے بعد ان کا 40 اسی time پر result announce ہو جاتا ہے تھوڑی دیر بعد کچھ second کے بعد ان کا نیوی کے computerize میں 40 result announce ہو جاتا ہے آپ اس کی tension کی ضرورت نہیں ہے the candidate must be their unempted teeth آپ جب test دینے جائیں specially تو آپ دانت اور کان بالکل صاف ہونے چیئے requirement اور یہ must check کرتے اگر آپ کا test کچھ clear ہے لیکن اگر آپ نے دانت نہیں اچھی طرح سے صاف کی اور کان نہیں صاف کی تو آپ کو فوری اس time پر بیش ایک example ہے 90% آپ کے mark سائیں تب بھی آپ کو نکال دیں گے examination short list application لگیں گی اس میں آپ نیوی کے hospital میں وہاں پہ آپ چیک کر لی جگہ کہ کس کس کا نام آیا نہیں تو ان کے website بھی list لگ جائے جو ان کا board ہے اس میں آپ کو registration جو آپ کی ہو جائے گی تو آپ نیوی headquarters میں آپ کی married list لگ جائے جہاں پاکستان نیوی as a doctor m cadet scheme اور یہ six batch ہے جو اس کی last year 27 December ہے اور یہ اس کی form ہے اور یہ bounding جو area میں آپ دکھا دیتی ہوں یہ 7 years تک ہوتا ہے صرف آپ سات سال آپ کا bounding area ہوتا ہے آپ نے ریٹائرمنٹ لے سکتے ہیں ریٹائرمنٹ لے کے آپ جہاں پہ بھی فسائلٹی آپ پتہ آرمی کی کتنی ہوتی ہیں تو آپ ریٹائرمنٹ سے 7 year آپ نے کام کرنا ہے اور یہ پاکستان کی جو areas ہیں جہاں جہاں پہ آپ کی jobs ہونی ہیں پاکستان کے چار سو میں آپ پاس پرشنٹی ہے بہت اچھی پرشنٹی اگر آپ ہیں 4th or 5th year کے امی بیس ڈاکٹر کر رہے ہیں تو آپ ضرور اس میں اپلائی کیجئے گا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو بہت